بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ میری دعا ہے مجھے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اچھا جی آج بنانے لگی ہوں پیٹھا یہ دیکھیں یہ پیٹھا جب پدو کی طرح ہوتا ہے وہ اور مٹر سربز میرے ایک کلو کا پیٹھا لے لیے دو بڑے پیاز اندر ڈالنے ہیں لسن چھیل کے اندر ڈال لیے اور یہ چار پائنچ سربز میرچن ڈالنے ہیں تھوڑے سے مٹر نمک میرچ اور آئیل ڈال کے اسے میں اب دم پہ لگاؤں گی اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا اسے دم آ جائے گا تو آپ کو دیکھاؤں گی اور پھر دوسری باتیں آپ سے شیئر کریں یہ دیکھیں جی میں نے پانچ منٹے سے دم دی ہے ابھی ہلکا ہلکا پانی ہے جسی اچھی طرح میں بھون ہوں گی یہ دیکھیں میرچے وغیرہ اسی جگہ پڑھیں گے اب اسے میں بھون دوں گی اچھی پیرا یہ ساری چیزیں اس کے اندر گھن جائیں گی بھوننے سے یہ دیکھیں لسن بھی ہر چیز گلی ہوئی ہے اس نے پانی اتنا چھوڑا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ گالبی گئے ہیں اور پھر بھی پانی نے اندر میں بھون کے بھلتی ہوں آپ سے بس یہ سالن ہو گیا تیار یہ دیکھیں اور اس کے اوپر میں نے صرف زیرہ کوٹ کے ڈالا ہے اسے میکس کروں گی کھانے کے لیے پیار ہے یہ دیکھیں پیار ہو گیا ماشاءاللہ دیکھ لیں نہ آئل زیادہ ہے اور کھانے میں نہ اس میں نمک زیادہ ہے نہ مرچ زیادہ ہے کھل کھل نارمل سا سالن ہے مٹر اور پیٹھا پیاز نمک میرچ اور تھوڑا سا زیرہ میں نے بھی اس کے اوپر ڈالے بس ان چیزوں سے سالن بنے آج دنیا سبز نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا چلیں ٹھیک ہے جی آپ بھی اپنے گھروں میں بنائیں اچھی چیزیں سبزیں بنائیں گوشت بنائیں لیکن بیر کے کھانوں سے ہوایڈ کریں آج کل ڈنگی بخار بہت ہو رہا ہے مچر کا خیال رکھیں اپنے گھر میں سپریے کریں یا کچھ ایسی چیز لگایا کریں رات کو میٹ وغیرہ تاکہ مچر نہ آپ کے نزدیک آئے ٹھیک ہے جی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اپنے گھر والوں گھڑیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ